سیف اللہ زخم کریم لگا کر بینڈج لگا دی سپریٹ لگنے سے شدید قسم کی جلن ہوئی تھی اور انگوری نے سختی سے دانت بھینچ لیے تھے پریشانی کی کوئی بات نہیں آئے ڈاکٹر نے سیدھا ہوتے ہوئے کہا دو چار دن آرام کرے کی تو ٹھیک ہو جائے گی یہ کریم دن میں دو مرتبہ لگانی ہے اور یہ گولیاں اس نے تھیلے میں سے پلیسٹر سٹریپ نکال لیا شاید اس کے لیے بچی رہ گئی تھی چند ہفتے پہلے کسی کے پاس پاکستان سے کچھ دبائیں آئیں تھی جن میں سے کچھ مجھے مل گئی تھی اور یہ گولیاں اتفاق سے بچی رہ گئی تھی ان میں سے گولی اور بخار کے لیے شربت بھیج دوں گا ویسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آج رات ہی کو بخار اتر جائے گا میں نے ٹیوب اور گولیوں کا پتہ لے لیا ان میں سٹریس ٹیبلکس نام کی چھے سو ایم جی کی چھے گولیاں تھی چار اس سے پہلے استعمال ہو چکی تھی یہ گولیاں عام بیماری سے پیدا ہونے والی انفیکشن اور سرجی کے علاج کے دوران استعمال کے لیے بہترین ہے ڈاکٹر سیف اللہ کے جانے کے تھوڑی دیر بعد انگوری سو گئی یہ شاید انجیکشن کا اثر تھا شام ڈھل چکی تھی بستی کے لوگوں کی عمد ورف جاری تھی لوگ مجھے اور انگوری کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے انگوری کے پاس کسی کو نہیں جانے دیا گیا البتہ میں بستی کے لوگوں سے ملاقاتی کرتا رہا گلفراز اور اس کے ساتھی اگلے روز سے پہر کے قریب بستی سے چلے گئے مجھے اور انگوری کو اس وقت تک یہاں رہنا تھا جب تک وہ مکمل طور پر صحتیاب نہ ہو جاتی اور ڈاکٹر سیف اللہ نے بتایا تھا کہ ہمیں کم از کم پندرہ دن یہاں رکنا پڑے گا گلفراز نے بستی سے روانہ ہونے سے پہلے مجھے کہہ دیا تھا کہ میں جب بھی ہندو آرہ پہنچوں وہاں شرافت حسین نامی ایک دکاندار سے ضرور ملوں پہلے تین چار دن تو انگوری کی حالت تشویش ناک رہی بخار کبھی ہلکہ ہو جاتا اور کبھی تیز ڈاکٹر سیف اللہ دن میں دو تین بار اسے دیکھنے کے لیے ضرور آتا شروع کی تین راتیں تو اس نے بھی میرے ساتھ انگوری کے پاس بیٹھ کر گزاری تھی اسے بھی خاصی تشویش تھی وہ اپنے وسائل کے مطابق انگوری کا علاج کر رہا تھا اس نے دو مرتبہ دوا بدلی تھی اور بلاخر پانچوے روز انگوری کی طبیعت سملنا شروع ہو گئی اب تشویش کی کوئی بات نہیں تھی انگوری کا چارج اب گھر کی عورتوں نے سمال لیا تھا جس سے میری پریشانی بھی کچھ کم ہو گئی تھی اور پھر اس روز بستی کے ایک آدمی نے اطلاع دی کہ دو فوجی ٹرک بستی کی طرف آ رہے ہیں بستی والوں کے پاس اتنا اسلحہ نہیں تھا کہ بھارتی فوجیوں کا مقابلہ کر سکتے چند لوگوں کے پاس تری نائٹ تری کی فرسودہ سی رائفلے تھی لیکن ظاہر ہے ان چند اکیانوسی رائفلوں سے جدید ترین سب مشین گنوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا بھارتی فوجی یا تو مجاہدین کی موجودگی کی طلاع پر کسی بستی پر حلہ بولتے ہیں یا اسلحہ کی طلاش کے بہانے گھروں کا قیمتی سامان لوٹے جاتے اور عورتے کو ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں موقع ملتا تو کسی جوان لڑکی کو بھی اٹھا لے جانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے بستی والوں کی طرف سے مضاحمت ہوتی ہیں اور اس طرح ہی بھارتی سورمان یہ حد لوگوں پر فائر کھول دیتے ہیں اور بستی کے گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں ٹرکوں کے بارے میں اطلاع ملتے ہی بستی والے سرگرمی عمل ہو گئے مجھے اور بستی کے پانچ چھے نو عمر اور جوان لڑکوں کو بستی سے تقریباً پانچ چھے دور چٹانوں میں ایک محفوظ جگہ پر پہنچا دیا گیا کسی بستی میں رہنے والے نو عمر اور جوان لڑکے بھی بھارتی فوجیوں کی آنکھوں میں کھٹکتے تھے انہیں اگروادی یعنی باغی کہہ کر پکڑ دیا جاتا اور کیمپوں میں لے جا کر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا میری یورنگوری کی رائفلیں بھی میرے حوالے کر دی گئیں بستی والوں نے اپنی دکیانوسی 393 کی رائفلیں بھی اپنے لڑکوں کے حوالے کر دی تھی میں سمجھ گیا کہ بستی والے اب کوئی ہنگامہ نہیں کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ انہوں نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ بھارتی فوجیوں نے اگر صرف تلاشی لینے پر ہی اقتفاہ کیا تو وہ مضاہمت نہیں کریں گے اور اگر بات اس سے آگے بڑھی تو وہ فائر کر کے ہمیں سگنل دے دیں گے اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا ہم جا چھپے ہوئے تھے وہاں سے بستی صاف نظر آ رہی تھی تقریباً ایک گھنٹے بعد دو فوجی ٹرک بستی کی طرف آتے ہوئے نظر آئے ایک ٹرک بستی کے باہر ہی رک گیا اس ٹرک کے فوجیوں نے نیچے اتر کر پوزیشنی سنبھال لیں ان کی سب مشین گنوں کا رخ بستی کی طرف تھا ٹرک پر دو لائٹ مشین گنے بھی نصب تھی اور دونوں گنرز الٹ نظر آ رہے تھے دوسرا ٹرک بستی میں جا کر ہماری نگاہوں سے اوجل ہوگا میں رائی فل سنبھالی چھٹان سے ٹیک لگائے بیٹھا بستی کی طرف دیکھتا رہا میرے ذہن میں ترہ ترہ کے خیال آتا رہے تھے تین دن پہلے یہ اطلاع ملی تھی کہ بھارتی فوجیوں کو کروڑ نامی بستی میں اپنی اجڑ چندرپال اور فروستم اور بستی سے پانچ میل دور پاڑیوں میں بابا عبدالفتے کے خفیہ ٹکانے پر چار فوجیوں کے ماری جانک اطلاع مل چکی تھی فوج کا ایک دستہ اس بستی میں پہنچ گیا تھا لیکن نہیرہ تنگیز طور پر انہوں نے بستی والوں کے خلاف کوئی کاربائی نہیں کی تھی لیکن اس سے اگلے روز انہیں کسی طرح یہ اطلاع مل گئی کہ بستی میں چندرپال اور پاڑوں میں چار فوجیوں کی قتل کا زیمدار شمروز یعنی میں ہوں فوجی اگلے روز بستی کے ایک نوجوان کو پکڑ کر لے گئے جہاں کیمپ میں تشدد کر کے اسے یہ اوگلوال دیا گیا تھا کہ شمروز اور انگوری ہندوائڑا کی طرف گئے ہیں بعد میں اس نوجوان کو چھوڑ دیا گیا تھا جو شدید زخمی حالت میں کسی نے کسی طرح بستی تک تو پہنچ گیا لیکن زخموں سے جانور نہ ہو سکا اور اسی شام اس کا انتقال ہوگا میں سوچ رہا تھا کہ فوجیوں کو شاید یہ اطلاع ملی ہوگی کہ میں اور انگوری یہاں چھپے ہوئے ہیں انگوری بستی میں تھی اور مجھے اس کی فکر تھی دو گھنٹے گزر گئے بستی کی کسی کسی گلی میں جو ہمیں نظر آ رہی تھی فوجیوں کی سرگرمیاں دکھائی درہی تھی اس کے علاوہ کوئی غیر معمولی بات اور افراد تفریح نظر نہیں آئی تھی ایک گھنٹہ اور گزر گیا اور پھر بستی والا ٹرک بھی واپس آتا ہوا دکھائی دیا باہر کھڑے ہوئے فوجی بھی اپنے ٹرک میں سوار ہو گئے اور وہ دونوں ٹرک تیز رفتاری سے ہائیوے کی طرف چلے گئے ٹرکوں کے جانے کے بعد بھی ہم اپنی کمینگاہ میں دھکے رہے اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد بستی کے ایک آدمی نے وہاں آ کر خطرہ ٹل جانے کی تلا دی اور ہم چٹانوں سے نکل کر بستی میں آ گئے ان بھارتی فوجیوں کو اسلے کی تلاش تھی بعض گھروں کی تلاشی لیتے ہوئے انہوں نے توڑ پھوڑ بھی کی تھی مظلوم کشمیری مسلمانوں کو وہ اپنا ذر خرید غلام سمجھتے تھے ان کے ساتھ بتمیزے اور حکارت سے پیش آنا معمول کی بات تھی اور بیچارے کشمیری اچھے دنوں کی امید پر یہ سب کچھ برداشت کر رہے تھے آج بھی اس بستی کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی تحقین آمیز رویہ اختیار کیا گیا تھا اور وہ برداشت کر گئے تھے میں غلام دین کے گھر میں داخل ہو کر امگوری والے کمرے میں پہنچ گیا وہاں دو تین عورتیں اور بھی تھی مجھے دیکھ کر دو عورتیں باہر چلیں گی جبکہ ایک عورت چارپائی کی پٹی پر بیٹھی رہی میں لکڑی کے تختوں والی ایک سال خوردہ سی پرسی گزید کر چارپائی کے سامنے بیٹھ گیا میری طرف دیکھتے ہوئے انگوری کے ہنٹوں پر خفیف سے مسکراہ ہٹا گی کوئی پرابلم میں نے سوالیاں نگاہوں سے انگوری کی طرف دیکھا نہیں اس نے مسکراہ ہٹے ہوئے زواب دیا دو فوجی اس کمرے میں بھی آئے تھے علماریوں کا سامان پھیلا کر چلے گئے اس نے ایک طرف اشارہ کیا میں نے پہلی مرتبہ باہر طرف دیکھا وہاں دیوار میں دو حضمی علماریاں بنی ہوئی تھی جن میں کپڑے وغیرہ تھے جو اب سنبھال لیا گئے تھے اس کے علاوہ انگوری نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا انہوں نے مجھے بیٹھ چارپائی سے اٹھا دیا تھا اور بستر کا گدہ وغیرہ اٹھا کر دیکھا کہ یہاں میں نے کوئی مشین گن وغیرہ تو نہیں چھپا رکھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ غلام دین بھی آگیا اور ہم بھارتی فوجیوں کی اس کاروائی پر تبصرہ کرنے لگے پندرہ دن گزر گئے ڈاکٹر سیف اللہ کی توجہ سے انگوری کے سینے کا زخم ٹھیک ہو چکا تھا اب بخار بھی بالکل نہیں تھا لیکن کمزوری اس قدر بڑھ گئی تھی کہ انگوری سہارے کے بغیر چند قدم سے زیادہ نہیں چل سکتی تھی ہمیں ایک ہفتہ مزید پانزل ہی میں گزارنا پڑا اس دوران ادھر ادھر کی کچھ اطلاعات ملتی نہیں تھی ایک اہم اطلاع یہ تھی کہ کمانڈر محیب اللہ اور کمانڈر رشید نے مشترکہ طور پر کاروائی کرتے ہوئے سری نگر کے قریب بڑھ گام کے ایک بڑے فوجی کیمپ پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا تھا اس کاروائی میں چھ مجاہدین شہید ہوئے تھے جبکہ ایک کلنل اور ایک میجر سمیت بیس بارتی فوجی جہنم کا اندن بنے تھے ہمیں پانزل میں آئے ہوئے تقریباً ایک مہینہ ہونے والا تھا میں بیکار پڑے پڑے اکتا گیا تھا انگوری بھی اب بالکل ٹھیک تھی اور اب ہم وہاں سے جانا چاہتے تھے ہم نے غلام دین اور بستی کے دوسرے لوگوں کی مہمان نوازی اور محبتوں کا شکریہ آدھا کیا اور اگلے روز صبح صویرے بستی سے رخصت ہو گئے اس وقت دن کا اجالہ بھی نہیں پھیلا تھا سرمہی دھند لگا تھا بستی سے نکل کر رخبانیوں والے باغ سے ہوتے ہوئے ہم پہاڑیوں کی طرف چلے جا رہے تھے جہاں سے ایک راستہ سوپر کی طرف نکلتا تھا یہ کوئی واقعیدہ راستہ نہیں تھا پریکسہ تھا اس راستے پر صرف خچر ہی چل سکتے تھے یا جن لوگوں کے پاس موٹر سائیکل ہوتی وہ شارٹ کٹ کے خیال سے ہی راستہ اختیار گئتی لڑکپن میں کئی مرتبہ پانزل اور سوپر کے درمیان سفر کر جگا تھا ان پہاڑیوں کی راستوں سے تو میں اپنے ہاتھ کی لکیروں کی طرح واقف تھا اس لئے یہاں بھول جانے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا اور اس لئے میں اصل راستہ چھوڑ کر پہاڑیوں میں تنگ سی پکڑنڈیوں پر چل رہا تھا انگوری بھی میرے ساتھ چل رہی تھی کسی وقت وہ پیچھے رہ جاتی تو مجھے تھوڑی دیر کے لئے رک جانا پڑتا دن کی روشنی پھیل لہی تھی اور پھر دھوپ بھی نکل آئی تھی دھوپ کی وجہ سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی کیونکہ ان پہاڑیوں پر چنار چیڑ اور دوسرے درختوں کی بہتات تھی سوپر کا فاصلہ 18 میل سے زیادہ نہیں تھا اور میرا خیال تھا کہ ہم دوپہر تک وہاں پہنچ جائیں گے ہم نے دھوپ تیز ہونے تک خاصا فاصلہ تیہ کر لیا تھا انگوری تھکر ایک چھوٹی سندی کے قریب بیڑھ گی اس نے چند گھونٹ پانی پیا اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولی مجھے بھوک لگ رہی ایوڑے زور کی کیا میں نے اسے گھور کر کہا روانہ ہونے سے پہلے تم نے دو روٹیاں کھائیں تھی وہ حضم ہو گئی انگوری مسکرائی ہوتلی کھولو کچھ کھائے بغیر میں آگے نہیں جا سکتی میں اس کے قریب بیڑھ گیا انگوری کے لیے تھوڑی دیر آرام کر لینا بھی ضروری تھا وہ طویل بیماری سے اٹھی تھی اور پہاڑیوں میں مسلسل چلتے رہنے سے اس کی طبیعت دوبارہ خراب ہو سکتی تھی میں نے پوٹلی کھول لی چار موٹی موٹی روٹیاں اور اس کے ساتھ بھیڑ کے گوشت کے تھلے ہوئے کتلے تھے ہم نے ایک ایک روٹی کھائی کچھ گوشت بھی بچا لیا میں نے پوٹلی باندھ کر رائفل کی نال پر لٹکا لی اور اس طرح تقریبا آدھے گھنٹے بعد ہم دوبارہ چل پڑے ٹھیل ٹھیل کر چلتے ہوئے دو بجے کے قریب ہمیں ایک بار پھر رک جانا پڑا یہاں پر ایک چشمے کے قریب بیٹھ کر ہم نے بچی ہوئی روٹی کھائی جس جگہ ہم بیٹھے تھے وہاں سے دو فردانگ آگے بارہ مولا کو ہندوارہ سے ملانے والی ہائیوے تھی اور اس ہائیوے کی دوسری طرف کچھ فاصلے پر میرا قصبہ سوپور تھا اس ہائیوے پر ان دونوں شہروں کے درمیان بسوں اور جیپوں کا ٹرافک جاری رہتا تھا اور فوجی گاڑیاں بھی گست کرتی رہتی تھی ہم تازہ دم ہو کر چٹانوں میں چلتے ہوئے ہائیوے کے قریب آگئے اس طرح ایک فوجی ٹرک اور جیپ تیز رفتاری سے گزرتے ہوئے نظر آئے میرا دل تو چاہا کہ فائل کھول دوں لیکن کوئی فائدہ نہ ہوتا ہم محض دو رائیفلوں سے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے البتہ یہ ضروری تھا کہ ہم ان درندوں کے گھیر میں آ جاتے اور وہ ہمیں گولیوں سے چلنی کر دیتے جیپ اور ٹراک کافی دور نکل جانے کے بعد میں نے ایک بار پھر محتاط نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھا اور چٹانوں سے نکل کر تیزی سے دوڑتے ہوئے سڑک پار کر کے دوسری طرف کی چٹانوں میں پہنچ گئے اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے چلنے لگے اس طرف چھوٹی پہاڑیاں تھے جو سبزے سے ڈھکی ہوئی تھی میں نے انگوری کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور ہم سلسل بلندی کی طرف جا رہے تھے پہاڑیوں پر چنار کے درختوں کے نیچے پہنچ کر ہم رک گئے اور دوسری طرف دیکھتے ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا نشیب میں تقریباً دو میل کے فاصلے پر میرا گاؤں تھا سوپر کے قسبی میں جگہ جگہ سے سیاہ دوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے سوپر جلہا تھا میرا گاؤں جلہا تھا میرا کشمیر جلہا تھا میں اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے لڑکھڑا گیا مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے اردگرد پہاڑیوں اور چنار و چیر کے درخت بڑی تیزی سے گردش کا دہیں ہوں انگوری نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک پتھر پر بٹھا دیا میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا انگوری میرے کاندے پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی کئی منٹ بعد میرے حواظ بحال ہو سکے تھی اور پھر فضاء میں گرل گرل کی آوازیں سن کر مچھوں گیا وہ سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا انگوری بھی متجسس نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی وہ دیکھو اس نے ایک طرف اشارہ کیا میں نے گردن گھما کر اس طرف دیکھا جس جگہ سے ہم نے سڑک پار کی تھی وہاں سے تقریباً دو میل آگے ایک زیلی سڑک پر ہماری قصبے کی طرف مڑتی تھی اور اس سڑک پر چار فوجی ٹرک اور دو جیپے نظر آ رہی تھی ان کا رخ قصبے سے ہائیوے کی طرف تھا جس کا مطلب تھا کہ وہ وحشی درندے سوپور میں اپنی کاروائی مکمل کرنے کے بعد واپس جا رہے ہیں چند منٹ بعد جیپے اور ٹرک چٹانوں کے پیچھے ہماری نگاہوں سے اجل ہو جگے تھے مگر فضا میں گرل گرل کی آواز بدستور سنائید رہی تھی وحشی بیڑی ہے میرے موز سے گرگاہ ہٹس نکلی میری مٹھیاں بھینج گئیں انگوری نے دونوں ہاتھ میرے کاندو پر رکھ دیئے اور پھر اس کے ہاتھ پھسلتے ہوئے میری باہوں میں آگئے میں نے جھکا ہوا سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اس کی آنکھیں نمالو تھی خوصلہ رکھو شمروز وہ میرے چہرے پر نظرے جمائے ہوئے بولی آج پوری وادی میں ہمارے بہن بھائی بزرگ اور بچے اور ظلم کی چھکی میں پیس رہے ہیں لیکن وہ دن ضرور آئے گا جب ہم ان غاسبوں کو وادی سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور مجھے یقین ہے وہ دن بہت جلد آئے گا انشاءاللہ میں کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور قصبے کی طرف دیکھنے لگا کئی جگہ سے سیاہ دعا اٹھتا ہوا نظرہ رہا تھا جس کا مطلب تھا کہ ان شیطان انہیں جی بھر کے تباہی مچائی ہے پچھلے چند وہینوں کے دوران سوپر دوسری مرتبہ انحصار کے پجاریوں کے ہاتھ و تباہی ابربادی کا نشانہ بنا تھا میں نے فوجی ٹرکوں کو واپس جاتے ہوئے دیکھا تھا اور میرا اندازہ تھا کہ ان وحشیوں نے صبح صویرے قصبے پر حلہ بولا ہوگا اور اب اپنی کاربائی مکمل کرنے کے بعد واپس جا رہے تھے میں انگوری کا ہاتھ پکڑ کر نشیب میں اترنے لگا میرا خیال ہے ہم نے دھائی تین سو گز کا فاصلہ تیہ کیا ہوگا اس وقت ہم چند بڑے بڑے پتھروں کی یاد میں تھے ان کے اوپر سے گھوم کر جیسے ہی دوسری طرف پہنچے ایک طرف سے چھوٹے چھوٹے پتھر لڑکنے کی آواز سنائی دی میں نے اس طرف دیکھا اور اس کے ساتھ ہی اچھل پڑا ایک آدمی دوڑتا ہوا چٹانوں کے پیچھے غائب ہو گیا تھا میں نے اس کی طرف ایک جلک دیکھی تھی میں نے انگوری کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور اس طرف دور لگا دی چٹان کی دوسری طرف وہ آدمی نظر آگیا جو کاد آدم پودوں میں چھوٹنے کی کوشش کر رہا تھا رک جاؤ بلنا گولی مار دوں گا میں اس کے پیچھے دوڑتا ہوا چیخہ اس شخص کے بارے میں میرا پہلا خیال یہ تھا کہ شاید وہ بھالتی فوج کا کوئی مخبر ہوگا جس نے قسمے میں مجاہدین کی موجودگی کی اطلاع دی ہوگی اور اب یہاں چھوک کر اپنی فراہم کردہ اطلاع کا نتیجہ دیکھ رہا تھا میں ایک بار پھر چیخہ تو وہ شخص رک گیا اس نے دونوں ہاتھ گردن پر رکھ لئے میں رائفل تانے اس کے پیچھے پہنچ گیا کون ہو تم میں نے غلاتے ہوئے کہا میری طرف گھوم جاؤ اور اگر کوئی چلا کے دکھانے کی کوشش کی تو گھون کے رکھ دوں گا وہ شخص آہستہ آہستہ میری طرف گھوم گا اس کا چہرہ دیکھتے ہی میں اچھل پڑا وہ ہمارے قسمے کا دھیڑ عمر موچی برکت علی تھا یوں تو قسمے میں تین چار موچے تھے مگر برکت علی ہمارے محلے کا تھا اس لئے میں اسے پہچان گیا چاچا تم میرے موں سے حیرت سی آواز نکلی تم یہاں کیا کر رہے ہو وہ برکت علی کے موں سے گہرہ سانس نکل گیا میں تو سمجھا تھا کہ وہ خونخار بھیڑیا اس طرف بھی آ گئے ہیں آؤ میرے ساتھ آؤ برکت علی کے بارے میں مجھے کوئی شبہ نہیں تھا میں نے رائفل نیچے کر لی دو منٹ بعد انگوری بھی اس کی طرف آگئی وہ بھی الجی ہوئی نظروں سے چاچا برکت علی کو دیکھ رہی تھی یہ سب کیا ہے چاچا اور تم یہاں کیا کر رہے ہو میں نے برکت علی کی طرف سوال یا نگاہوں سے دیکھا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو کہ یہ سب کیا ہوا ہے اور یہ سلطلہ تو اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک وادی کو ان غاسی بھندوں کے ناپاک وجود سے صاف نکل دیا جائے چاچا برکت علی کہہ رہا تھا آج صبح فجر کی اعظان کے فوراں ہی بعد تین چار ٹرک دندر آتے ہوئے قسمی میں آ گئے اور لا تعداد فوجی انہیں فائرنگ کرتے ہوئے گھروں پر حلہ بول دیا قیامت سگرہ کا سما تھا گھروں کو آگ لگا دی جا رہی تھی عورتیں اور بچے چیختیں چلاتے ہوئی درودت دور رہے تھے میں نے کچھ عورتوں اور بچوں کو عمر دین کے گھر میں جمع کر لیا اور تھوڑی ہی دیر بعد کچھ اور لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے قسمی کا وہ حصہ ابھی کسی حد تک محفوظ تھا ہم عورتوں بچوں اور چند بوروں کو لے کر قسمی سے نکل آئے اور باغ میں سے ہوتے ہوئے ان پہاڑیوں میں آ گئے اور اس طرف ایک غار میں پناہ لے لی وہ چند لمحو کو خاموش ہوا پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا میں ابھی یہی دیکھنے کے لیے غار سے نکلا تھا کہ وہ شیطان واپس چلے گئے یا نہیں اس طرف تم لوگوں کی باتیں سن کر سمجھا تھا کہ شاید دو درندے ہماری تلاش میں اس طرف آ گئے ہیں میں اپنے ساتھیوں کو اطلاع دینے کے لیے بھاگا تھا کہاں ہیں وہ لوگ میں نے پوچھا اس طرف غار میں اس نے ایک طرف اشارہ کیا میرے ساتھ آؤ ہم اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے اور بلاخرے غار میں داخل ہو گئے وہاں بیس بائیس ادھیڑ عمر اور جوان عورتیں تھیں دس بارہ بچے اور پانچ چھ ادھیڑ عمر آدمی تھے وہ سب مجھے پہچانتے تھے کئی عورتیں مجھ سے لپٹ لپٹ کر رونے لگیں میں بھی آنچو زبط نہ کر سکا انگوری بھی رو رہی تھی تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہم انہوں عورتوں اور بچوں کھلے کر غار سے روانہ ہو گئے اور قصبے تک پہنچنے میں بھی ہمیں آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لگا قصبے کی حالت دیکھ کر مکام اٹھا آدھے سے زیادہ مکانات تباہ کر دیا گئے تھے کئی مکانوں سے اب بھی دھوان اٹھ رہا تھا ہر طرف تباہی و بربادی کے آثار بکرے ہوئے تھے بھارتی درندہ صفت فوجیوں کی وحشیانہ فائرنگ سے بارہ افراد زخمی ہوئے تھے ان میں دو بچے اور تین عورتیں بھی شامل تھیں جبکہ تیس کے قریب افراد زخمی ہوئے تھے قصبے میں کوہرام مچا ہوا تھا لوگ اپنی اس طباہیوں پر وادی پر ایک دوسرے سے لپٹ کر رو رہے تھے میں اور انگوری دوسروں کی امدادی کاروائیوں میں مصروف رہے شہید ہونے والوں کو شام سے پہلے دفن کر دیا گیا زخمیوں کو ہر ممکنہ حد تک تک بھی امداد دی جا رہی تھی لوگ مکانوں کے ملبوں کے ڈھیر میں اپنا سامان تلاش کر رہے تھے لیکن کچھ بھی نہیں بچا تھا سب جل کر راکھ ہو گیا تھا سوپر میں اس طباہی کے خبر پوری وادی میں بھیل گئی تھی وادی کے کونے کونے میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہڑتال کی کال دے دے گئی اور شدید رد عمل کے طور پر بھارتی غاسبوں کے خلاف مجاہدین کی سرگرمیاں تیز ہو گئیں بھارتی فوجی بھی اگرچہ محتاط ہو گئے تھے کیمپو پر حفاظتی انتظامات سخت کر دیا گئے تھے لیکن اسی رات مجاہدین کے گروپ نے سیڈی نگر کے قریب ایک فوجی کیمپ پر حملہ کر کے اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا اس حملے میں بھارتی فوج کا ایک برگیڈیر بھی مارا گیا تھا وہ رات ہم نے برکت علی کے گھر میں گزاری تھی دوسرے دن بھی میں اور انگوری قسمے والوں کے ساتھ اندادی کاروائیوں میں مصروف رہے جن کے گھر کے افراد شہید ہو چکے تھے وہ عورتیں دھاڑے مار مار کر رو رہی تھیں بھارتی فوجی پانچ لڑکوں کو بھی پکڑ کر لے گئے تھے ان کے گھر کی عورتوں کو تو کابو میں کرنا مشکل ہو رہا تھا کسی طرح سمالنے ہی میں نہیں آ رہی تھی میرا خیال تھا کہ یہاں کچھ مجاہدین نے پناہ لی ہوگی جس کی اطلاع پر فوجیوں نے یہاں حلہ بولا تھا لیکن یہ جان کر مجھے زیادہ حیرت بھی نہیں ہوئی کہ پچھلے کئی روز سے مجاہدین کی کسی پارٹی نے اس طرف کا رخ نہیں کیا تھا فوجیوں نے محاج شعبے کی بنا پر یہاں حلہ بول دیا تھا اور تباہی اور بربادی پھیلا کر چلے گئے تھے ہم تقریباً ایک ہفتہ سوپر میں رہے اس دوران ہم دونوں کسبے والوں کے ساتھ امدادی سرگرمیوں میں مصروف رہے تھے آس پاس کی بستیوں سے کچھ اور لوگ بھی آ گئے تھے جو ہر ممکن حد تک کسبے والوں سے ہمدردی کا اظہار اور امدادی کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتے رہے اور بلاخر ایک روز صبح سویرے ہم ہندوارا کے لیے روانہ ہو گئے ہمارے ساتھ کسبے کا ایک آدمی اور بھی تھا ہم تینوں خچروں پر سوار تھے اور اس مرتبہ ہم نے اونچے پہاڑوں کر اپ کرنے کے بجائے دریا کے ساتھ ساتھ سفر کرنے کا فیصلہ کیا تھا یہ راستہ گر سے طویل تھا لیکن کسی حد تک محفوظ بھی تھا ہم صبح سویرے روانہ ہوئے تھے شام کا اندیرہ پھیلنے سے پہلے لانگیات نامی گاؤں کے قریب پہنچ گئے یہ گاؤں ہندوارا سے چند میل پہلے ہائیوے کے قریب دریا کے کنارے پر واقع تھا ہم گاؤں میں داخل ہونے کے بجائے نصف میل پہلے ایک فارم ہاؤس پر رک گئے یا ایک بوڑے مرد اور ایک بوڑی عورت نے ہمارا استقبال کیا ہم نے وہ رات وہیں گزارنے کا فیصلہ کیا جبکہ ساتھ آنے والا تیسرا آدمی تھوڑی دیر رکھنے کے بعد گاڑی کی طرف چلا گیا اسے در اصل جانا بھی اسی گاڑی میں تھا جمال نامی وہ بورا آدمی اپنے دو جوان بیٹوں کو وطن کی آن پر قربان کر چکا تھا وہ خود اگرچہ بورا ہو چکا تھا مگر پسی منظر میں رہ کر مجاہدین کی مدد کرتا رہتا تھا وہ میرے اورنگوری کے نام سے واقف تھا ان دونوں میاں بیوی نے ہمارے آنے پر بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا اس رات ہم میں دیر تک آزادی کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں اس کا یہ اندازہ غلط نہیں تھا کہ تحریک آزادی کی اس لہر میں کچھ تیزی آگئی تھی مجاہدین کی کئی تنظیمیں بھارتی سامراج کے خلاف سرگرمی عمل تھی بھارتی فوجی کیمپوں اور فوجی کافلوں کو جگہ جگہ نشانہ بنایا جا رہا تھا اور انہیں شدید نقصان پہنچایا جا رہا تھا کشمیری مجاہدین آزادی کی یہ جنگ بے سرو سمانی کی حالت میں لڑ رہے تھے وہ کئی کئی وقت فاگے کرتے اسلحہ اور ایمونیشن کے حصول میں بھی انہیں شدید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا بھارتی فوجیوں سے چینہ اور کیمپوں سے لوٹا ہوا اسلحہ ہی استعمال ہو رہا تھا اس کے برکس وادی میں پھیلی ہوئی سات لاکھ بھارتی فوج جدید ترین اسلحے سے لیزتی ان کے پاس ہر قسم کے وسائل تھے اور وہ تمام وسائل کو بروے کال لا رہے تھے اس کے باوجود انہیں مجاہدین کے ہاتھوں شدید ذکر اٹھانی پڑ رہی تھی میں سمجھتا تھا کہ اگر کشمیری مجاہدین کے پاس اتنے وسائل اور اتنا گولہ بارود ہوتا تو عملن پہلے بھارتی غصبوں کو نہ صرف کشمیر سے نکال چکے ہوتے بلکہ ہندوستان کے کچھ حصے پر بھی ان کا قبضہ ہو چکا ہوتا میرا خیال تھا کہ ہم صبح صویرے ہی ہندوارہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے مگر جمال نے ہمیں روک لیا شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اس نے کہا سوپوروالے واقعے کے بعد پوری وادی میں ہنگامیں بڑھ گئے ہیں سری نگر سرکار اور فوج کے خلاف جگہ جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں لوگ تو پر امن احتجاج کرنا چاہتے ہیں مگر فوج اور پولیس خود وادی کا من خراب کر رہی ہے مظاہرین کو دیکھتے ہی بولی چلا دی جاتی ہے بے گناہ نوجوانوں کو پکڑ کر ان پر اس قدر تشدد کیا جاتا ہے کہ وہ زنگی بھر کے لیے مفلوز ہو کر رہ جاتے ہیں وہ چن لمحوں کو خاموش ہوا پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا اجنبیوں کو کسی شہر میں زیادہ مشکلات پیش آ سکتی ہیں اس لیے میرا مشورہ ہے کہ تن لوگ دو تین دن یہی رہو حالات پر سکون ہو جائیں تو چلے جانا ہندوارہ میرے لیے اجنبی نہیں ہے میں نے جواب دیا اس وعدی کا کوئی بھی گوشہ میرے لیے اجنبی نہیں ہے ویسے ہندوارہ میانگوری کی خالہ ہیں ہم انہی کے ہاں ٹھہر جائیں گے تو دوستو اگلی قصد سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں